دو لونگ پر یہ دو اللہ کے نام پڑھ کر وہ لونگ پانی میں ڈال دو اور دھر پانی کا رنگ بدلنا شروع ہوگا ادھر دوسرا انسان محبت میں تڑپنا شروع ہو جائے گا دو لوگوں کی آپس میں ناراضگی ختم ہو جائے گی ایک ایسا عمل جو سالوں سے بچھڑوں کو قریب لے آئے بس صرف اور صرف دو لونگ اور دو ہی اسمائے حسنہ پھر دیکھیں آپ موجزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے بہت ہی کارگر عمل لے کر آئے ہیں جس کے کرنے سے آپ کی پرانی رنجشیں ختم ہو جائیں اور دلوں میں اللہ پاک کے حکم سے محبت پیدا ہوگی اس عمل کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو کچھ ایسے لوگوں کے تجربات بھی بتائیں گے جنہوں نے اس عمل کو کر کے خاطرخواہ پائدہ اٹھایا اس عمل کے بارے میں جاننے کے لئے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو اگر میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں یا کوئی ناراضگی چل رہی ہے یا دو دوست آپس میں ناراض ہیں یا خاندان کے لوگوں میں آپس میں کوئی ناراضگی چل رہی ہے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے عمل کے بارے میں بتانے سے پہلے ایک بات واضح کرتے چلیں کہ کسی مسلمان کا کسی دوسرے مسلمان سے بغیر کسی شرعی وجہ سے قطع تعلق کرنا یا تین دن سے زیادہ ناراضگی اختیار کرنا جائز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ تر کے تعلق رکھے پس جس نے تین روز سے زیادہ تر کے تعلق رکھا اسی دوران اسے موت آگئی تو وہ آگ میں داخل ہوگا ایک اور روایت میں ہے کہ مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو تین راتوں سے زیادہ چھوڑے تر کے تعلق رکھے کہ وہ دونوں ملیں پھر یہ اس سے آراز کرے اور وہ اس سے آراز کرے ان دونوں میں سے بہترین وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کرے لہذا سب سے پہلے یہ چاہیے کہ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ان کے دوست کس وجہ سے ناراض ہیں پھر اگر وہ وجہ معقول اور یقیناً قابل تمبی ہو تو اس شکایت کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں اور اگر وہ بلا کسی معقول وجہ کے تر کے تعلق کیے ہوئے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے توازو اختیار کرتے ہوئے ان سے رابطہ کر کے راضی کر لیں اپنی حیثت کے مطابق کوئی تحفہ بھی دے دیں اس سے دل قریب ہو جائیں گے حدیث شریف میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے توازو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بلند فرمائیں گے یعنی عزت بڑھا دیں گے ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تحفے کے لیندین سے محبت بڑھتی ہے اگر وہ پھر بھی راضی نہ ہو تو پھر اس عمل کو کیجئے روٹے ہوئے مسلمان بھائی کو راضی کرنا اللہ زوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہے جو شخص ناراض مسلمان بھائی کو منانے میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاق فرما دیتا ہے اور اگر کوئی شخص تین دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے روٹا ہوا رہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کا نزول نہیں فرماتا ہمارے بہت سے پیارے عزیز و اقارب ہم سے کسی چھوٹی سی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان سے صلاح کر لی جائے تو اس کے لئے ایک آسان وظیفہ ہے کسی بھی روٹے ہوئے کو منانے کے لئے یا دو دلوں کو قریب لانے کے لئے واضح رہے کہ یہ عمل صرف جائز مقصد کے لئے ہے اگر شوہر یا بیوی گھر سے روٹ کر چلی گئی ہو شوہر کا دل بیوی کے ساتھ نہ لگتا ہو یا بیوی شوہر سے محبت نہ کرتی ہو یا شوہر غیر عورتوں میں دلچسپی رکھتا ہو اور بیوی سے رغبت نہ ہو گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑیں تو تو میں میں چلتی ہو حتیٰ کہ محلے دار بھی روز روز جھگڑے سے آجز آ چکے ہوں جب ایسی صورتحال ہو تب ہی عمل کیجئے انتہائی طاقتور ہے مطلوب کا دل محبت میں تڑپنا اور جلنا شروع ہو جائے گا اور اس اپنی بیوی شوہر سے شدید محبت شروع ہو جاتی ہے انتہائی طاقتور عمل ہے ٹوٹے گھر جوڑنے بیوی گھر چھوڑ کر میکے میں بیٹھی ہو یا شوہر نے بیوی کو گھر سے نکال دیا ہو یا گھر میں ہر وقت ناچاکی جھگڑے بیوی کی شکل دیکھتے ہی غصہ یا شوہر کو دیکھتے ہی بیوی کو غصہ آ جاتا ہو ایک کمرے میں رہتے اجنبی بن کر رہتے ہیں ایسے میاں بیوی سمل کو کبھی نہ چھوڑیں چند دن چند ہفتوں میں زندگی گل و گلزار ہو جائے گی شادی شدہ زندگی انشاءاللہ ایسی ہو جائے گی جیسے ابھی شادی ہوئے ہفتہ بھی نہیں ہوا ہو انتہائی خوشگوار پھر سکون اور مطمئن میاں بیوی کو دیکھ کر سکون اور اتمنان محسوس کرے گا اور بیوی میاں کو دیکھ کر سکون اور اتمنان محسوس کرے گی بیوی میاں کو دیکھ کر مسکرائے گی اور میاں بیوی کو دیکھ کر مسکرائے گا میاں بیوی کے لئے پڑھ سکتا ہے اور بیوی میاں کے لئے پڑھ سکتی ہے انتہائی آسان اور فوری اثر عمل ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلے باوضوح ہو کر دو لونگ لے لیں ساتھ ایک گلاس پانی لے لیں ایک لونگ عورت کے نام کا اور ایک لونگ مرد کے نام کا یا اگر دوست ناراض ہیں تو ایک لونگ ایک دوست کے نام کا اور دوسرے لونگ دوسرے دوست کے نام کا اسی طرح یہ عمل دو خاندانوں کے درمیان ناراض کی ختم کرنے کے لئے کیا جارہا ہے تو ایک لونگ ایک خاندان کے نام کا اور دوسرے لونگ پر دوسرے خاندان کا نام کا یا اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو ایک لونگ پر آپ کا نام اور دوسرے لونگ پر آپ کے محبوب کا نام پہلے لونگ پر یا اللہو یا وہابو یا رقیبو تیتیس مرتبہ پڑھ کر پھونک مار دیں اور بندے کا نام لے کر بھی پھونک مار دیں اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں دوسرے لونگ جو دوسرے بندے کا نام ہوگا اس پر یا اللہو یا وہابو یا رقیبو ایک تالیس مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں اور بندے کا نام پڑھ کر پھونک مار دیں پھر یہ دونوں لونگ پانی میں ڈال دیں اور یہ پانی کسی جگہ محفوظ رکھ لیں آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں میں پانی کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا جیسے جیسے لونگ پانی میں ایک دوسرے کے قریب آئیں گے وہ دونوں لوگ بھی ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے ہر قسم کی لڑائی جھگڑا ناراضگی ختم ہو جائے گی اور روزانہ ایک تسبیح یا بدو خو کی پڑھ کر اس پانی پر پھونک مارنی ہے چند دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ نے جس بھی مقصد کے لیے عمل کیا ہوگا اللہ پاک کے حکم سے وہ مقصد پورا ہو جائے گا دوستو اب اس کے ساتھ ہم آپ کو اس عمل سے متعلق لوگوں کو کچھ تجربات بتاتے چلیں جو انہوں نے ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کے نمبر پر میسیج کر کے بتائے سب سے پہلے علیم صاحب کراچی سے بتاتے ہیں کہ میاں بی بی کی محبت کے لیے یہ وظیفہ میں نے بہت آزمایا میرے اور میری بی بی کے درمیان شدید لڑائی جھگڑے رہتے تھے حتیٰ کہ بعد طلاق تک پہنچ چکی تھی بی 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 بہت عرصے تک میکے میں رہی پھر مجھے آپ کے توسط سے یہ وظیفہ پتا چلا جو انتہائی آسان بھی تھا میں نے خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کو کیا تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے میرے اور میرے بی بی کے درمیان تمام مسائل حل ہو گئے اب وہ گھر واپس آ چکی ہے الحمدللہ ہم خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں دوستو اسی طرح خاور صاحب لاہور سے بتاتے ہیں کہ ان کا دوست ان کی ہی کسی غلطی کی وجہ سے ان سے بہت عرصے سے ناراض تھا انہوں نے بھی سمل کو کیا اور سمل کی برکت سے ان کی اور ان کے دوست کے ساتھ سب ناراض کی ختم ہو گئی دوستو بقتی قلت کے سبب لوگوں کے تجربات بتانا تو ممکن نہیں تہم ان میں سے آپ دو لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے دوستو دور حاضر میں ہمارے معاشرے میں قطع تعلق بہت عام ہے جس کی بڑی وجہ دین سے دوری ہے آدھ دوستہ کے بھائی بھی آپس میں خفا ہو کر اپنی اپنی زندگی میں مشغول ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے کیا لینا دینا جبکہ دین اسلام تو دوستوں اور رشتداروں اور تمام ایسے لوگوں کو راضی کرنے کا حکم دیتا ہے جو آپ کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں ان کو راضی کیے بنا آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی نہیں کر سکتے حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق شرک کے سوا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما سکتا ہے مگر حقوق اللہ بعد وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے اگر ہم سے کسی کی دل آزاری ہو جائے اور ہم اس پر توجہ دیے بغیر اپنی زندگی میں مشغول رہیں اس دوران ہم باقائدگی سے تمام فرائض سر انجام دیتے رہیں اور موت آ جائے تو کل قیامت کے روز اللہ کے دربار میں وہی شخص لائے جائے گا جس کے دنیا میں ہم نے دل آزاری کی تھی میزان پر نیکی اور گناہ تو لے جائیں گے اس وقت ہمارے پاس کوئی اور چیز نہیں ہوگی جس کے بدلے ہم اس شخص کو رازی کر سکیں اس لئے بدلے میں اس کے گناہ ہمارے کھاتے میں ڈال دی جائیں گے اور ہماری کمائی ہوئی نیکیاں اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی پیارے دوستو اس لئے اگر آپ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے یا کوئی ناراض دوست ہو تو اس سے معافی مانگ لیں ورنہ موت کے بعد یہ چھوٹی سی معافی بہت بڑی بن جائے گی دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمٹس میں ضرور کریں کمٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین